کانپور پولیس پھر سوالوں کے گھیرے میں جہاں پر پنکی تھانا پولیس کا نیا کارنامہ سامنے آئے یہاں پر گھڑ بک دکھانے کی ہورڈ میں پولیس کی منمانی دیکھنے کو ملی ہے پولیس والے اچانک ایک نردوش یوک کو اٹھانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں لیکن جب پولیس کی اس حرکت پر لوگ ناراضگی جاتاتے ہیں تو غلطی مان کر پولیس کرنیوں کو واپس بے رنگ لاکھنا پردار تو گھڑ بک کی ہورڈ میں آپ کے لئے غلطی کیوں ہمارے سنبادہ تھا پربہات اس خبر پر اور زیادہ جانکریوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں پربہات مانا کہ پولیس کے پاس عدکار ہوتے ہیں لیکن اس یوک کے یہاں پر کیوں پہنچے کس طرح کے آروپوں کو لے کر پہنچے تھے اور اچانک جب لوگوں نے ویروت کیا تو اچانک پولیس نے اپنی غلطے بھی مان لی تو کیوں نہ یہ مانا جائے کہ پولیس سوچی سمجھی رنگ نیتی کی طیعت گئی ہوگی وہاں پر پورا کا پورا معاملہ درشکوں کو سمجھائیں آپ یہ بلکہ بتانا چاہوں گا پرنکی سانا شیط کا پورا معاملہ ہے جہاں پر پولیس جو ہے وہ تبیش ڈالنے جاتی ہے اور ایک پکو جسوال نام کے سرس کو پگڑنے کے لیے جاتی ہے لیکن جب وہاں جیسے پولیس پہنچی تو جو چھتری لوگ ہیں جو اس کے لوگ ہیں ان کے بارے بیروت کی جاتا ہے اور کافی ہنگامہ ہوتا ہے جس کے بعد خود سپا کا جو وضائق ہیں اور کافی مسکت کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو پولیس اس کو لینے آئی تھی وہ سکسی ہے نہیں تو کہیں نہ کہیں پولیس جو ہے وہ آتی ہے دوری جانکاری آتی دوری تیاری کے ساتھ پہنچی تھی اور کرکری کرانے کے بعد وہاں سے واپس آٹاتی اور کہیں نہ کہیں اپنی چھوی ہے تو اس کو اپنی دومل کرنے کا کام کرتی ہے جی پرمبات آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے دھنے بعد تو ایک طرف پولیس والوں کی چھوی کو بہتر کرنے کے لئے آئی جی رینج مہی تقربال کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے نئے پہل شروع کی گئے لیکن دوسری طرف پولیس بینا جانکارے کیا بینا پوری جانکارے کے گھر پر پہنچ جاتی دوش دیتی اور جیوہ کو پکڑنے لگ جاتی لیکن اس کے بعد دیرو جب کیا گیا تو پولیس کو واپس آنا پڑتا اور اپنے غلطی سوکھار کرنے پڑتی ہے کانپور پولیس پھر سوالوں کے گھیرے میں جہاں پر پنکی تھانا پولیس کا نیا کارنامہ سامنے ہے یہاں پر گوٹ بک دکھانے کی ہورڈ میں پولیس کی منمانی دیکھنے کو ملی ہے پولیس والے اچانک ایک نردوش یوک کو اٹھانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں لیکن جب پولیس کی اس حرکت پر لوگ ناراضگی جاتاتے ہیں تو غلطی مان کر پولیس کرنے کو واپس بے رنگ لکھنا پڑتا ہے تو گوڑ بک کی ہورڈ میں آپ کے لئے غلطی کیوں ہمارے سنبادہ تھا پربہات اس خبر پر اور زیادہ جانکریوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں پربہات مانا کہ پولیس کے پاس ادھکار ہوتے ہیں لیکن اس یوک کے یہاں پر کیوں پہنچے کس طرح کے آروپوں کو لے کر پہنچے تھے اور اچانک جب لوگوں نے ویروت کیا تو اچانک پولیس نے اپنی غلطیں بھی مان لی تو کیوں نہ یہ مانا جائے کہ پولیس سوچی سمجھی رنیتی کی طیعت گئی ہوگی وہاں پر پورا کا پورا معاملہ درشکوں کو سمجھائیں آپ یہ بلکہ بتانا کہ ہمارے پنکی تارا شرط کا پورا معاملہ ہے جہاں پر پولیس جو ہے وہ دوش ڈالنے جاتی ہے اور ایک پکو جسوال نام کے سخص کو پکڑنے کے لی جاتی ہے لیکن جب وہاں جیسے پولیس پہنچتی تو جو چھتری لوگ ہیں جو اس کے لوگ ہیں انتے دورا بیروت کیا جاتا ہے اور کافی ہنگامہ ہوتا ہے اس کے بعد خود سفا کا جو وضائق ہے وہاں پہنچا پہنچا کافی مسکت کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو پولیس اس کو لینے آئی تھی وہ سخص یہ نہیں تو کہیں نہ کہیں پولیس جو ہے وہ آتی ہے دوری جانکاری آتی ہے دوری تیاری کے ساتھ پہنچی تھی اور کرکری کرانے کے بعد وہاں سے واپس ہوتا آتی ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی چھوی ہے اس کو یہاں فیضہ دومل کرنے کا کام کرتی ہے جی اپنے بات آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے دھنے بعد تو ایک طرف پولیس والوں کی چھوی کو بہتر کرنے کے لیے آئی جی رینج مہی تقربال کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے نئے پہل شروع کی گئے اپنے غلطی سوکھار کرنے پڑتی ہے